جلہ مجدہو العدالو ہے یعنی انصاف والا ہے تو اس لیے یہ خیر ہے اور جو اس کے برعکس ہوگی چیزیں اللہ کی صفات میں وہ نہیں ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ شرح ہوگا مثلا ظلم یہ الٹ ہے جھوٹ الٹ ہے اور اسی طرح بخل یہ الٹ ہے تو یہ بھی پتہ چل گیا ہمیں یہ چیز اور یہ وہ میں نے پہلے آپ کو یہ تصور واضح کر دیا یہ اس کا صرف خلاصہ ہے آپ جو ہے آتے عملی طور پر کہ کس طرح آپ کے اندر یہ چیزیں آ سکتی ہیں یہ تو ہوگی اس کی فلسفی بیک گراؤن تھوڑی سی لیکن اب آپ میں کیسے یہ چیزیں منتقل ہوں گی یا ٹرین کیسے بندہ اپنی آپ کو کر سکتا ہے ظاہر ہے یہ یک دم تو نہیں ایک دن میں یہ تھوڑا بہت وقت لگتا ہے تربیت کہتے ہی اس کو ہے ٹریننگ کو ٹائم لگتا ہے تو آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا احاطہ کرنا ہوگا جس طرح زندگیوں کا احاطہ کیا کہ اصل میں میرے اوزار ہیں کہ ہاں جو اخلاق کے اظہار کا جو ذریعہ بنتے ہیں وہ کون سے انسٹرومنٹس ہیں جس کے ذریعے میرے اندر کے خلق جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں تو وہ یہ زبان کان آنکھیں ہاتھ پاؤں پیٹ شرم و حیاء یہ سارے کے سارے اخلاق کا مظہر بنتے ہیں یہ اب آپ پر ہے کہ آپ اپنے ان اذا کو شیطانی صفات اور شیطانی آدات اور شیطانی عمال کا مظہر بنا لیں یا رحمانی صفات کا مظہر بنا لیں تو اللہ جلو مجد جیسے ٹیچنگ کی آپ کا شعبہ ٹیچنگ ہے تو اللہ جلو مجدہو بھی یعنی انبیاء کے اللہ پاک استاذ ہے ساری کائنات کا استاذ ہے اللہ پاک سکھانے والا ہے وہ علیم ہیں تو آپ اللہ پاک کہ دیکھیں کیسی اللہ پاک سکھاتا ہے قرآن جو ہے یہ اللہ پاک کتاب ہے جس میں اللہ پاک نے سکھانا سکھایا ہے کس طرح لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پیار محبت کے ساتھ بار بار موقع دینا غلطی کا باوجود جو ہے وہ موقع دینا معاف کرنا بعض باز تربیت بھی کی قصے سنائے انبیاء علیہ السلام کے کبھی جنت کا تذکرہ سکھایا کبھی دوزخ کا کبھی عذاب کا کبھی سواب کا یہ موٹیویٹ کر کے نظریے سے سٹڈی کریں اللہ پاک کی صفات کو اور قرآن کو کہ ایک استاز کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے اللہ پاک نے جو سٹریٹیجیز اور طریقے جو اختیار کیے تو بندے کو بہت بڑا ایک علم ملے گا اسی طرح پھر نبی علیہ السلام کیونکہ اللہ پاک نے بیجا اس مقصد کے لیے تو انکم کے اندر ملے گا یہ چیزیں ملیں گے جو بندہ ریسرچ کے بعد تو یہ زبان کان آنکھ ہاتھ اپنا یہ ہے تو حضور علیہ السلام نے یہ صاف بیان فرما دیا کہ جب بندہ غلط عمل کرے گا کوئی بھی بیمانی دھوکہ وقت کا خیال نہیں کرے گا امانت یعنی شگرد جو ہے وہ میرے پاس امانت ہے وقت بھی اس کا امانت ہے تو میرا وقت خریدا جا چکا ہے اور یعنی وہ شگرد امانت ہے کہ بھئی اس نے وقت دیا اب آپ کے لیے وہ امانت ہے اب کیا آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں یا کس طرح کرتے ہیں اور کیا معاملہ تو ان میں زبان کان آنکھ ہاتھ پاؤں جس سے بھی کوئی غلط عمل غلط خلق کا اظہار ہوگا تو وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے اندر ایک سیاہ دبا ایک ظلمت آئے گی تو وہ کیسے بندہ سکون میں رہ سکتا ہے اتمنان میں وہ بندہ نہیں رہ سکتا کبھی بھی کہ جو اللہ جلالہ مجیدہو نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں وہ جتنا مرضی علاج کرتے ہیں جتنی مرضی دو دو تین تین سال یہ تھیرپی کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں وہ پھر بھی وہ نہیں یہ تین بنیادی وجہ اللہ جلالہ مجیدہو نے قرآن مجید میں فرمائی ومن اعراد عن ذکری فانا لہو معیشہ المعیشہ تن دن کا کہ بنیادی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ کی رہنمائی سے جس نے یعنی روح مور لیا اور اپنا زندگی یعنی اس پہ نہیں وہ گزار رہا فانا لہو معیشہ تن دن کا ہی ویل ہی ویل ڈیفینیٹی لیو ای ڈیپریسٹ لائف وہ اللہ پہمہ یقیناً ایک تنگ اور ایک ڈیپریسٹ اور پریشان کن زندگی گزارے گا وہ چاہے امیر اور غریب وہ جو بھی ہے اس میں جو ہے کیونکہ وہ پیمانے ہی اللہ پاک کے اور نبی علیہ السلام کے اور ہیں ہمارا پہ مانا کیا ہے آپ کو تنخواہ کتنی مل رہی ہے اے جی پچاسزار لاکھ بہن شاء اللہ آپ جو پریشان ویسی صاحب سے پوچھے وہ کہے گی مجھے تو لاکھ مل رہے ہیں بڑے ڈریکٹر سے پوچھے وہ کہے گی مجھے دو لاکھ پانچ لاکھ یہ بڑے خوش قسمت ہے ان کو دس لاکھ مل رہی ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ سے بھی زیادہ غریب ہو کیونکہ حضور علیہ السلام نے جو غربت اور غناء کی تشریقی ہے جو اللہ پاک نے آپ کو سکھائی فرمایا لئیسالغناء بکثرت المال اور غناء اصل میں غناء النفس ہے مطلب یہ آپ کے علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ امیری پیسے کا زیادہ ہونا دولت کا زیادہ ہونا نہیں امیری یہ ہے کہ اور کی خواہش نہ ہونا زیادہ کی خواہش نہ ہونا تو آپ دیکھ لیں آپ کے اندر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بینک میں کتنے پیسے ہیں جیب اور کی یعنی لالچ اور کی خواہش ہے جب تک اور کی خواہش ہے بندو سے تو سمجھیں آپ غریب ہی ہیں اور جب اور کی خواہش نہیں چاہے آپ کے پاس تھوڑے ہیں آپ امیر ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں یار یہ تو اتنا بڑا ڈریکٹر تھا اتنا بڑا حکمران تھا اتنا بڑا وزیر تھا یہ کیوں پیسے اتنے کھا گیا ہے اس نے کیا کرنے اتنے جمع کر کے اب لوگوں کو یہ نہیں نہ پتا کہ وہ بچارہ غریب ہے وہ تو بکاری ہے اس کو تو اور کی خواہش ہے تو حضور علیہ السلام فرمانے ہیں کہ غناء غناء ان نفس یعنی ہے کہ جب جو اندر سے اور کی خواہش مر جائے وہ بندہ امیر یا امیر ہے اور جب اور کی خواہش ہے تو آپ ڈریکٹر چھوڑ کے پوری دنیا کا بعض لوگ پورے ملک پر حکمران تھے مثلا عراق کا حکمران ہے جا کے قویت پہ حملہ کر دیا فلانے کا ہے انڈیا پہ حملہ کر دیا فلانا ہے جی فلانے ملک پہ کر دیا تو ضرورت ان کو نہیں ہے لیکن جو ہے وہ اندر سے بکاری ہیں تو یہ تصور جو ہے یہ چیز اس طرح پھر دل کی حالت ہو جاتی ہے تو ڈپریس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس کا پیسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دل اس طرح ہے آپ لاکھ دو لاکھ آپ نے جیبو میں ڈال کے بیٹھے ہوں ادھر بھی اپنا دو لاکھ دگا لیں اپنا پیٹ کے ساتھ اوپر سر پہ رکھ لیں ایک لاکھ روپیہ اندر اس طرح ہے تو وہ سپون نہیں دے گا وہ اتمنان نہیں دے سکتا آپ کو بنیادی بات یہ اس کا پھر طریقہ کار ہے اگر آپ سیکھنا چاہیں یا کرنا چاہیں بہت سارے مغرب میں بھی امریکہ میں کینیڈا میں ڈینمارک میں بنگلہ دیش میں ملیشیا میں انگلینڈ میں یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے چلو ہم نے مہراج جو ہے یہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ یہ پورا ایک چارٹ دیا جاتا ہے کہ بھئی اچھے اخلاق مثلا زبان اچھی کرنی ہے زبان سے اچھے اخلاق کا اظہار ہو تو یہ بندے کو پہلے جو شیطانی خلق ہے وہ بتایا جاتا ہے بھئی یہ چیزیں شیطانی صفات ہیں ان سے پہلے کیسے جان چھڑاؤ اس کو یہ شیٹ چارٹ دیا جاتا ہے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن بھی یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں اور فری اویلیبل ہیں اور منٹر بھی فری ہیں یہ ساری دنیا میں یعنی مختلف ملکوں میں کورس ہوتا ہے تو اس کو ٹریننیٹ کرائی جاتی ہے مثلا بھئی ایک دن دو دن تین دن بھئی ان چیزوں سے بچنا ہے آپ نے جب غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں آپ ٹریننیٹ کر رہے ہیں پھر شروع کر لیں پھر شروع کر جب تک کہ تیس دن یہ تیس دن کی کسی کو نہیں جواب دے آپ یہ اللہ اور آپ کے درمیان میں ہیں منٹر آپ کو فسلیٹیٹ کر رہا ہے آپ ریجسٹر ہو جائیں وہ چیز لے لیں آپ کے جو ہے اخلاق ہے زبان ہے جب زبان اچھی ہوگی تو زبان مسلمان بن جائے گی حضور علیہ السلام فرمائے مسلموں من سلم المسلمون من لسانی تو زبان مسلمان بن گئی اب میاں بیوی کا تلق سپاؤسرز کا بھی اچھا ہو گیا رشتہ داروں پڑوسیوں شگردوں ورک کالیگز سب سے جو ہے وہ اچھا ہونے والا ہے اسی طرح پھر جو ہے یہ بلاقج لگ گیا ادھر اب زبان کی طرف سے تو ظلمت نہیں آئے گی اور پھر دل کو بھی فائدہ ہوگا دیکھیں نا آپ نرمی سے کسی کا دل خوش کر کے کیا آپ کو کشی نہیں ہوتی آپ کسی کو مطلب ہوجی اچھی بات کرتے ہیں تو بندے کے دل میں کشی وہ نور کی علامت ہے کہ نور آ رہا ہے تو خود سکون میں رہیں گے اسی طرح کان کی اسی طرح آنکھ کی اسی طرح ہاتھ کی اسی طرح پیٹ کے متعلقہ ارننگز کے متعلقہ یہ چیز اپنا جو ہے احساس کرنا یہ چیز تو یہ دیکھیں پیوریفکیشن آف دا ہینڈز فیٹ پیوریفکیشن آف دا ٹھنگ آئیز ایئرز سٹمک ایڈ پر یہ سارے روشن ہو گئی چیزیں یعنی آپ ان پر جو ہے اچھے اخلاق کا ادھار اسی طرح جو ہے آگے پیوریفکیشن آف مائنڈ کا کانسیپٹ ہے کہ وہ مائنڈ پیوریفائی کیسے ہوگا مائنڈ سے پیوریفکیشن کا مطلب یہ کہ تھوٹس کو کس طرح میننج کرنا ہے سوچوں کو میننج کہہ جائے وہ آئیں گی اچھی بری آئیں گی اس سے غرض نہیں ہے نہ ہی اللہ جلالہ مہدہو کسی کو پکڑتا ہے اس پہ کہ میں بری سوچ کیوں آگئی یا برا برا وسوسہ اس پہ پکڑ بھی نہیں ہے لیکن میننج کرنا سیکھنا ہمیں نہ اچھی سوچ میننج کرنے کا پتہ کہ اچھی آگئی ہے ایک بندہ بزرگ کے پاس آیا اہے مجھے بری سوچیں آتی ہیں انہوں نے فرمایا کہ اچھا اچھی سوچوں کے ساتھ کیا کرتے ہو تم میں تم اچھی نہ تمہیں اچھی سوچیں استعمال کرنے کا پتہ ہے نہ بری سوچوں کو میننج کرنے کا پتہ ہے اچھی سوچوں کو بھی میننج کرنا سیکھو کہ ان کو عمل میں کس طرح عملی جامع کس طرح پہمانا یعنی پہنانا ہے اور بری سوچوں کو بھی میننج کرنے کا سیکھو کہ کس طرح عملی جامع نہ پہنایا جائے یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی اللہ پاک نے میری امت کو وسواس سے برے وسوسوں سے معافی دے دی ہے یہ پرچہ ہی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا حضرت صاحب بڑے برے خیال آ رہے ہیں میں کہتے ہیں تو پرچہ ہی نہیں ہے نا اللہ نے پوچھے نا فرشتہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں عمل کا پوچھنا ہے اس پر توجہ کرو حتی تعمل بھی او تتکل لما بھی فرمایا یہاں تک وہ عمل نہ کرے یا وہ زبان بھی اس پر گناہ ہی نہیں ہے اس کی پکڑ نہیں ہے غلطی ہے غلط لیکن جو ہے وہ آپ نہ پکڑ نہیں تو اس میں پھر جو ہے یہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے کہ شیٹ کے ذریعے کہ کیسے بھئی برا وسوسہ کس طرح آتا ہے اور یہ شیلڈ پروٹیکشن کی کیسے یہ پھر تھوڑا سی لمبی پریزنٹیشن ہے یہ پیوریفکیشن آف دا مائنڈ کے بعد پھر وہ ہارٹ کی ہے پھر جو ہے وہ نفس کی ہے پھر جو ہے وہ آخر ساری ختم ہوتی ہے لیکن وقت جو ہے اب یعنی 45 منٹ ہو گئے ہیں آپ کو آئیڈیا مل گیا یہ کوئی لیکچر نہیں میں نے پہلے حرص کی تھی کہ میں لیکچر دینا اپساندی نہیں کرتا حاصل پر اساتذہ کو یہ ایک شیئر کرنا تھا آپ کے ساتھ ایک پروگرام ایک سسٹم جس میں سب کو بھول جائیں بچوں کو سٹوڈنٹوں کو کام کو اپنا سوچیں میرا اس میں فائدہ ہے اور یہ آپ کر گئیں گے تو پھر صرف یونیورسٹی نہیں صرف ٹیچنگ نہیں پھر ہر شعبہ آپ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا اور ایک بندہ وہ آپ بن جائیں گے جو احساس کرنے والا اللہ کی صفات کا مظہر نبی علیہ السلام کے خلق کا جو ہے وہ مظہر آخر میں میں وہ قصہ ایک سنایا کرتا ہوں کہ بھئی بندے کو یہ اچھے اخلاق آجیں تو کیا ہوتا ہے سیدنا محمد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو بڑے سکون اتمنان کی زندگی گزار رہے ہیں نہ فکر نہ بچے نہ کھانے پینے کی فکر اللہ اللہ لوگوں کو بتاتے ہیں ہم جو ہے کام کر رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اتنی پریشانیاں ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہاری بات یہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی صحیح تو اس لیے کہ ذاتی طور پر واقعی میں پریشان نہیں دیکھیں اگر تم کہو نہ ویسے پریشانی کوئی نہیں وہ بات نہیں ہے وہ کیوں فرمایا یہ جو تم جتنے بندے آتے ہو میرے پاس سو بندہ آتا ہے ڈیڑھ سو بندہ آتا ہے وہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے میرا بچہ نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے مجھے گھر سے نکال دیا گیا کوئی کہہ رہا ہے میرا کاروبا ٹھپ ہو گیا کوئی کہہ رہا ہے میں حدکشی کرنے لگا ہوں کوئی کچھ کوئی کچھ فرمایا کہ ان سب کے لیے جب میں نے دعا کرنی ہوتی ہے تو میں اپنے اوپر اس قفیت کو وارد کرتا ہوں ان کی پریشانی کا ان کی پوری پریشانی کہ اگر ایک عورت کہہ رہی ہے میرے بچہ نہیں ہے تو یہ نہیں دعا یا اللہ اس کو اولاد دے دے نہیں وہ پورے اس کے تھوٹس کہتے ہیں میں اندر اپنے لے کے آتا ہوں کہ وہ سوچ رہی ہوگی شاید میری نسل نہ چلے مجھے گھر سے نکال دیا جائے میری ساس مجھ پر ظلم کرے میرا خامد مجھے توجہ نہ دے وہ دوسری شادی کہتنی کتنی سوچی آئیں اور ایک احساس محرومی تو وہ کہتے ہیں میں ساری ان چیزوں سے گزر کے کسی کے لئے جب دعا کرتا ہوں تو تم تو کلے کلے پریشانیوں میں ہو اور میں تم ساری پریشانیوں سے گزرتا ہوں تمہارے جتنی بھی ہیں اور تب جا کے دعا قبول ہوتی ہے دعا ایسے نہیں قبول ہوتی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اچھے اخلاق حاصل کیے ان کے اندر کیا کا صفات آ جاتی ہے دیکھیں نا ہم کبھی اپنے لئے بھی اس طرح دعا نہیں کرتے جس طرح کے طریقہ ہو لیے اللہ نے بتایا کہ کسی کے لئے دعا کرنا ہے کہ پوری سمپتائز نہ کریں ایمپتائز پوری طرح یعنی اس کے شعوز میں سٹیپ ہو کے دیکھ کے کہ وہ کیا گزر رہے کس قفیت سے تو پھر جو ہے اور اسی کے ساتھ وہ مثال ہے کہ ایک بزرگ گھر بیٹھے ہیں بیوی سودھا لینے گئی ہے مثلا آپ بزار میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لے آئے بڑی جلدی آگئے تو وہ کہتے ہیں دکانیں کھلی تھی دکاندار بھی تھے گاک تھے نہیں تو میں جلدی لے آئیں وہ پریشان ہو گئے تو بیوی کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں آپ نے فرمایا مجھے پریشانی اس بات سے ہو گئی ہے آپ نے کہا دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور گاک نہیں ہیں تو ان دکانداروں کے ذہنوں میں کیا گزر رہی ہوگی کہ ہمارا مال نہیں بکرا انہوں نے گھر میں بچوں کے لئے چیزیں لے کے جانی ہے سپلائرز کو چیزیں دینی ہے تو جیس بندے کا کاروبار نہیں چل رہا وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہوگا تو یہ اچھے اخلاق سے پھر یہ چیز پیدا ہوتی ہے پھر جب بندہ دوسروں کا کرتا ہے تو اللہ جلو مجدہو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جو بندہ دوسروں کی حاجتیں دوسروں کی پریشانیوں میں شریک ہوتا ہے تو اللہ جلو مجدہو اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے اور اس کے غموں کا مدعوی اللہ پاک پھر کرتا ہے تو پھر جب ہے میں تو کسی کا دور کر سکوں یا نہ کر سکوں اللہ جلو مجدہو ضرور کر سکتا ہے تو بہرحال یہ ابھی پروگرام ہے جس طرح میں نے ارز کی آخر پر ویب سائٹ بھی دے دیتے ہیں آپ کو تو یہ فری تو اس سے جو ہے بندے میں کوئی ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ میتھڈ ہے کہ لوگ پوری دنیا میں مختلف ممالک میں ویسٹ میں ایسٹ میں فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ بھی اٹھائیں اب میں یہی ختم کر دیتا ہوں اور آپ نے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر لیں کر لیجی سوال کر سکتا ہے کسی دیتے ہیں مختلف ممالک میں 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 جو خل ہمارے خلال یہ انکانشیس سے ہی لیکنے اور سائنس کے کے ہمیں یہ کیلئے کہ تباید پر جاتی تو صورت تبیل کرنا مجھکا رہتا ہے اس کے لئے مجھ مجھ معلومہ ہم مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آسکی لیکن جو سمجھ آئی آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی ایک چیز جب عادت بن جاتی ہے تو اس کو چینج کرنا مشکل ہے جی ہاں میں کہوں گا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے تو پہلے تو دیکھیں نا اس کا جواب آپ کے سوال میں ہی ہے وہ عادت بنی کیسے عادت تو عادت ہے بری ہو یا اچھی ہو یعنی بندے نے ایک کام بار بار کیا وہ اس کی عادت بن گئی اب وہ بار بار جو ہے جس طرح میں آل کر رہا ہوں وہ اچھا کام کرے گا تو وہ کچھ دیر بعد یہ تیس دن کا جو کانسیپٹ جو شیٹ کا دیا ہے اسی لیے کہ بہیوئر سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے ویسے ہمیں یہ قرآن جید سے لیا ہے تیس دن اللہ پہ نے رمضان میں دیئے ہیں ہمیں چینج کرنے کے لیے لیکن یہ سائنس بھی بہیوئر سائنس کہتی ہے کہ کوئی کام عادت بنانے کے لیے تیس دن یا اس سے زیادہ تسلسل کے ساتھ کیا جائے تو وہ چیز عادت بن جاتی ہے اگر پانچ دن کریں گے دس دن کریں گے پندرہ دن کریں گے وہ نہیں بنے گی لیکن تیس دن ایک کام آپ کر رہے ہیں تو وہ ایک چینج آجے گی اور وہ عادت بننا شروع ہو جائے گا اس لیے یہ رمضان میں بھی اللہ جل و مجد ہونے کیونکہ رمضان آیا ابن یادی لعلکم تتکون چینج لانے کے لیے ہے تقویٰ لانے کے لیے ہے اور اس میں اللہ پر نے جو تعداد اور جو عدد تیس کا یا نتیس کا اس میں بھی حکمت ہے کہ اتنے دن کریں گے تو یہ ان میں آئے گی تو وہ آپ کے سوال کا جواب وہ شیٹ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ عادت کو تبدیل کرنے کے لیے ہی ہے یہ والی جو ہے یہ سمجھ لیں کہ بھئی وہ تیس دن کا یہ چیز ہے ماشاءاللہ بہت آشا سوال اس سوال کے لیے آپ کو خدایی چاہی پڑھنے کے لیے آپ کے ساتھ یہاں سوال ماشاءاللہ جو آپ کے ساتھ ملتیشن ملتیشن میں جو رہائی سابطنے کی آپ کے ساتھ کوئی کسی اگر اس کے پاس اس کے ساتھ ایک ساتھ چیز ملتیشن اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے اصل تو یہ جو میں نے بیان کیا یہ ذات خود جب یہ صفات بندے کے اندر پیدا ہو جائیں تو اٹومیٹیکلی وہ ٹیچر ہو یا کوئی ہو وہ تو میں جیسے ارز کر رہا تھا کہ مارا یہ ذہن جس طرح بزرگوں نے تربیت کی بنایا یا جو بھی ہے کہ ڈریکٹلی میری طبیعت کے خلاف ہے کسی کو نہ کہنا بھئی آپ جیسے ٹیچرز ہیں تو میں بھی کون ہوتا ہوں بھئی انسٹرکٹ کرنے بھئی آپ یہ اس طرح کریں اس طرح کریں یہ جی ہمیں لیکچر دے رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہے ہمیں تو ہم نے تو بڑی ٹریننگ کی ہوئی ہیں یہ ہے وہ ہے بہرحال اب آپ نے ارز کر دی تو میں پھر چند چیزیں بیان کر دیتا ہوں ایک تو میں نے پہلے ارز کی کہ اس کو یہ کوشش کرے کہ اپنا پیشن بنانے کا اگر اس نے وہ پریفیشن اختیاری کر لیا ہے تو بجائے اس کو ڈیوٹی سمجھنے کے بجائے اس کو ایک کام سمجھنے کے وہ سمجھے کہ مجھے اسی لیے کام کے لیے اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ پاک سے جوڑے میرے مقصد تخلیق یہی ہے پڑھانا تو اس سے ایک تو اس کو موٹیویشن یہ ملے گی کہ وہ اس کی عبادت بن گئی دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو پھر کام نہیں لگے گا وہ اس کو لگے گا میں کوئی حابی کر رہا ہوں میں کوئی گھر میں میں بور ہو جاتا ہوں بلکہ میں نہ پڑھاؤں گا تو میرا جو ہے یہ تیسری چیز اس میں پھر یہ ہوگی کہ اس میں کرییٹیوٹی آئے گی جب وہ پیشن اور عبادت دو چیزیں جمع ہو گئی شوق بھی اور عبادت بن گیا تو کرییٹیوٹی وہ خود سوچے گا نئی نئی طریقے نئی نئی چیزیں تیسری چیز جو ہے وہ یہ جس طرح میں نے عرض کی کہ پہلے بھی کہ وہ جو شگرد ہیں ان کو امانت سمجھے یہ نمبر لے لیں نمبر اچھے نہ آئیں کوئی عرض نہیں جب تک کہ میں اگر پرفارم کر رہا ہوں میں ان کو اپنے بیٹے بیٹیوں کی طرح ان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں اور جو ہے ان کو امانت سمجھ کے وقت اور چوتھی چیز یہ کہ تیچر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ بزنہ ٹیکسٹ بک سے پڑا دیا نوٹ سے نوٹ لکھا دیئے تیچر کا کام اصل یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لبے لباب ہے وہ آسانی کے ساتھ اس طرح اچھے الفاظوں میں آسان لفظوں میں مشکل لفظوں میں یعنی ٹرمینالوجی بھی مشکل استعمال نہ کرے بلکہ سمجھا کے پھر بعد میں اس کو ٹرم دے سکتا ہے بندہ یعنی کہ ان کے ذہنوں میں وہ حقیقتیں بیٹھ جائیں جس طرح میں یہ اپنا میجر جنرل صاحب سے پہلے بات ہو رہی تھی پلیگریزم کے بارے میں تو میں ان کو قرض کر رہا تھا کہ یہ ایک لوفل بھی ہے پلیگریزم اور ایک ان لوفل بھی ہے تو یہ فرما رہی تھے نہیں نہیں یہ تو سارا یہ ان لوفل ہے لوفل کیسے ہو گیا تو میں لوفل پلیگریزم یہ ہے کہ آپ کسی کی کتاب پڑھیں دس کتابیں پڑھیں اور اپنے ذہن میں اس کو سمجھیں اپنے الفاظ میں بیان کریں بعد میں آپ بتا دیں یہ لکھ دیں فلان نے یہ کہا تھا یہ تو کی تو آپ نے لیا تو ہے لیکن آپ نے مشکل لگتا ہے اپنے چیز بنانا تو پڑھ کے بنا تو اس کو تو وہی لوفل اور جو ان لوفل ہے وہ سیدھا کسی سے لے لیا اور بندے کا بھی نہ بتایا کہ کہاں سے وہ لے رہا ہے مثال کے طور پر اسی طرح جو ہے یعنی جو ٹیچر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہر شگ جو نبی علیہ السلام کے اقوال میں بھی ملتا ہے اور بزرگوں کے بھی کہ بندوں کے ساتھ گفتگو ان کی اقلوں کے مطابق کرو ایک تو یہ ہے بھئے ان کی اقلوں کے اپنے لیول کی میں پروفیسر ہوں میں پی ایچ دی ہوں میں پوسٹ ڈرکٹریٹ ہوں اب ان کے کو پڑ پلے ہی کچھ نہ پڑے وہ ایک دوسرے پوچھے ہے جی استاذ جی نے کیا کہا تھا چاہے یار تم سمجھا دو اب اگر وہ شگیرد دوسرے شگیرد کو نے پھر اپنی ذمہ داری نہیں پی رہی یہ تو ٹیچر کو اس سے بھی آسان بنا کے اس کو بتانا چاہیے تھا چوتھی چیز پانچمی چیز یہ کہ کلاس میں وہ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ جب کافلے میں چلو تو جو کمزور ترین اور آہستہ چلنے والے ہیں ان کی سپیڈ سے چلو مثلا پانچ بندے دس بندے چل رہے ہیں تو ان میں اگر کوئی بوڑا ہے کوئی عورت ہے وہ تو تیز نہیں تو لیڈر کا کام ہے کہ وہ جو سلوست پیس ہے بندہ ہے اس کی سپیڈ سے چلے یعنی جو آپ سمجھتے ہیں جو کلاس میں نالائک ترین یعنی سٹوڈنٹ ہے جس کی عقل نہیں بری طرح کام کر رہے سمجھ نہیں آتی سیدھا سادھا آپ نے اس کے لیول پہ بیان کرنا ہے لیکچر دینا ہے اس کا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ ان کو تو ویسے ہی سمجھ آجائے گی وہ تو پہلے ہی سمجھ جائیں گے پھر آپ ساری کلاس کو لے کے چل رہے ہیں اور اگر آپ جو لائک ترین ہے چار پانچ اچھا سمجھ آگئی ہے سمجھ آگئی ہے تو وہ جو چار پانچ کہہ دیں گے جی آگئی ہے وہ اور دوسروں کو جو نہیں اور دوسرے ہم پوچھتے ہیں بھئی اے سمجھ آگئی ہے تو تو ہم اچھا وہ کہے ہاں جی آگئی ہے اچھا چلو جی ٹھیک ہے پوچھنا تو یہ چاہیے کہ کس کو نہیں آئی جن کو آگئی ہے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی بیسے ہی آگئی تو یس یس ہوگی سمجھا یس نہیں تو اس طرح مطلب اس طرح کی تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے یہ ٹیچنگ کی ٹپس وہ تو آپ کو بھی کافی ٹریننگ کرائی بھی گئی ہوں گی وہ کرائی بھی جا سکتی ہیں تو یہ تھا میرا کہ ایک ارجنل ایک صحیح چینج بندے میں آئے جس کا پھر جوہ انڈریکٹلی فائدہ اور نفع دیر پا استاز کو ٹیچر کو سٹوڈنٹ کو یونیورسٹی کو ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی اور آپ کے گھر میں بھی جہاں بھی ہیں آپ کو نفع ہی نفع جو ہے وہ اپنا ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے جب شکریہ جزا کل بسم اللہ اللہ احمد اللہ صاحب کا بہن چیز بزار جو جیسی گناہ چکا جاتا ہے پھر انہوں نے ہمیں اپنے ایکسپیریمٹ اور اپنے نوریس سے مستبھیل کیا اور جو میں نے سمجھا ہوں کہ انہوں نے ایک بیسک چیزیں بتا دی کہ ایز ایسان ہمیں کیا کرنا ہے باقی ہمارے بول ایز خادر بھی ہے ایز برادر بھی ہے ایز ایز برادر بھی ہے ایز ایز برادر بھی ہے موسیقی 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 کتاوبор لتن apare lining کا حرث ہ چ dich ڈالی Tur군 determinationniej أن توں ، نظر ویڈالی چگہ انdadور ی گربア ، من اگردی تارو میرdepth یا رhores ڈالی سور Pہنچچک یا تیم کی انجام میری معرفت والش دمانون صورت پیشت لدی ذکہ جانمہ لاتمل�!". ڈالی سور Pہنچل ne ذکتا ہے جلالہ میں نے وہ شبیوش دوروں نے باستی ہے اور جیملہ کی طور پیدا کی طریقہ کی دیاری ایسا ہے چلیٹا دیاری شیئے یہ تو دیاری کرناتا ہے جلالہ کی طور پر ایسا ہے کمولا کرناتا ہے اور اور کی طرح شیئے پسی طرح لیکن جسا ایسا ہفترا ہوتا ہے ایسا درست شکل میں بہترین میں مجھدئے gone چیز میں ایسا مجھدئے ہو جا جایوں میں ہے وہ بہترین جایوں میں بالطور ہے جایوں نے باکٹا ہے اب یہ جاتب کا وقت ہے جگہ اوپل کے لئے شخص when الجانب میں پیدا ہے آپ کی طرف سے بہترین میں بہترین ہے تو آپ کو جو لبدا. اسے کیا، چیز نہیں دیکھتے دیکھتے ہیں اؤرناً اگرانیہ نہیں دیکھتے ہیں اگرانیہ نہیں دیکھتے ہیں اور اگرانیہ ستاکتے ہیں اور فکرنیہ یہاں ہوا هم مVoiceلے جعلنے سے فدیاء کیا، ترمید ہے I personally feel the advice given by the Honourable Speaker it's been very useful and we do need to do some introspection and improve our conduct and the aiming height try to jealously guard our image of a good teacher and equate ourselves Thank you very much شوید مجھے میرے کجاز مجھے مجھے شکریہ مجھے 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 شکریہ شکریہ مجھے اس کے لئے مجھے کے لئے مجھے کے لئے مجھے کے لئے جو ام حسن سے یہ جو ایک دوتی سی کوشش یہ انہوں نے کی ہے اس فن میں کہ تیرے مخلوق کو نفع ہو اور جو تعلیمات دینی اور دنیاوی ہیں نفع رسانی کے لئے یہ صحیح طریقے سے اگلی نسلوں تک کلچا سکتے جائے اللہ حسن کو کبھول فرما اور جتنے جو سات ازار کرام ہیں سات ازارت ہیں ان کے علم میں، فہم میں، حفظ میں اور یارب اللہ علم کی سمجھ میں، طریقہ دار میں برکت عطا فرما ان کے رزق و جان و مال و عزت میں بھی برکتیں عطا فرما، حفاظت فرما ہم سب تیرے محتاج ہیں، ہماری جائز کمننائیں اور عرضوں اور حاجات کو یارب اللہ علم ہاں کے جو طالب علم ہیں اور طالبات ہیں یار حمر رحمین ان کے دیل علم میں، فہم میں، ان کے مستقبل ان لوگوں کی، اپنے درباروں کی اور ان لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں اور یار حمر رحمین ہمیں اس فن کو اور اس شعبے کو عبادت سمجھ کے یارب اللہ علم کرنے کی، پڑھانے کی، پڑھنے کی جو فیقت عطا فرما اور یار حمر رحمین اپنے فضل اور کرم اور احسان سے ہماری جو کنین یا نبیت وانی کی ہیں اپنی بات دعنے کو فرما وصل اللہ علیہ نبیر منہی وعلی آلہی وصحبہی وسلم تسلیم عمیم بہت دعنے شکریہ 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 موسیقی 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 موسیقی